دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت پہلو اجاگر کرنے کا خواب لیے سی پی آئی سی کے چیئرمنٹ زیشان شاہ نے ٹیور پاکستان 2019 کی کامیابی پر لندن کے علاقے میں فیر میں اے ون ٹی بھی آج نیوز سے خصوصی بات کی یہ شکریہ تھا ابھی ہم اس دباہ گئے تھے پوری دنیا سوشل میڈیا انفلونسز لے کے ہنزا، سکردو پورا جو نورڈن ایڈیاز وہاں گم ہیں انشاءاللہ بھی اس کی موویز جو ہیں وہ نیکسٹ مہینے کے اندر رمضان کے بعد اس کی موویز نکلیں گی جن کے بڑا جو لانچ ہوگی کافی بڑا رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی گو لانگ وے دنیا میں پاکستان کے پرسپشن چینج کرنے میں جی لوگوں کا بہت اچھا رسپانس رہا لوگ خوش ہوتے دیکھتے ہیں کہ فورنرز آ رہے ہیں ہمارے ملک کو انجوائے کر رہے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں اور فورنرز بہت خوش ہوتے ہیں کہ مطلب پاکستان کی جو ایک خاصیت ہے جو دنیا کے اور کہیں بھی نہیں ہے وہ ہے ہماری ہسپیٹالیٹی لوگ اوپن آم سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے گھروں میں بلاتے ہیں دکاندار پیسے ہی لیتے ہیں لوگ شائع فری میں پلاتے ہیں دکاندار اپنے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس سے پیسے نہیں لیتے ہیں تو یہ چیز دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی یہ پاکستان کی خاصیت ہے کر رہے ہوتے ہیں تو یہی چیز ہم دنیا کو دکھانا چاہیں کہ اصل پاکستان کا روپ کیا ہے میکسیم جتنے بھی زیادہ لوگ لے گے جا سکتے وہ لے گے جائیں گے جتنے زیادہ ٹرپس ہم کر سکتے وہ ہم کریں گے یہ ہے کہ یہ ایک انشٹی ویسا ہم نے پکڑا ہے کہ اس کے اندر ہم پاکستان جو پورا گلوبل ایک پرسپشن ہے وہ چینج کر سکتے اور جو مطلب اگر پاکستان گلوبل پرسپشن چینج ہوتا ہے اس سے پاکستان کے بہت مسئلے حال ہو سکتے ہیں اگر آپ لیتے ہیں ایک انویسمنٹ مینجر ہے جو لندن بیٹھا ہے میفیر کی علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اسی علاقے میں ہوتے ہیں ایک بندے کے بعد دس پندرہ بیس پچیس بلین انڈر منیجمنٹ ہوتا ہے اس کے اپرچونٹی پر جب اپرچونٹی آتی یہ پاکستان کی اس کو دیکھتے ساتھ ہی پاکستان کو دیکھتے پہلی چیز کے ذہن میں آتی ہے تیشت گردی کلیشن کاف اخ نہیں اس کو بغیر دیکھوئے بغیر میرٹ دیئے بن میں پھینک دے گا آن دی آدھر ہینڈ ہماری ریجن کے اندر اور ایسے لوگ ہیں جن نے اپنی اچھی برینڈنگ بنائی بھی ہے اچھی اپنی ایک پی آر بنائی بھی ہے ان کے اپرچونٹی آتے کہتے ہیں واو امرجنگ مارکیٹ اس کو سڈی کرتے ہیں کیا ہے چیز پاکستان کے اندر اپرچونٹی جو ہے ریجن میں سب سے زیادہ ہے ہم بس پاکستان کا پرسپشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں جب ڈیشیجن میکر کے ڈیسک پر پاکستان آتا ہے تو پہلی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے ایٹرو ایمیج آف پاکستان ای وائبلنٹ ایمیج آف پاکستان کہ ہماری جو اپرچونٹی پاکستان کو لوگ میرٹ دیں دیڑی ڈیزیرز دیکھیں آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان کی آپ بہت بڑی سرویس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امیج آپ پاؤزریف کر رہے ہیں یا کسی نے آپ کو کوئی سپورٹ کا کہا کہ فیجر میں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کچھ ایسا کچھ ہوا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی سپورٹ کی الحمدللہ ہم نے خود ہی یہ شروع سے کیا ہے پاکستان عام فورسز ہیلپرز ان ٹرمز سیکیورٹی ارینجمنٹس ان کا کہنا تھا کہ دوسری پرائیویٹ کمپنیز کو بھی اس انیشیٹیف کو فالو کرنا چاہیے دوسریوں پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی اس انیشیٹیف کے پیچھے لگنا چاہیے وہ بھی خود ہی جا کے اپنے ایسی انیشیٹیف کریں سوشل میڈیا کے تحت ہمارے پاس یہ اپرچونٹی آج کہ ہم اگلے آنے والے سالوں کے در پاکستان کا گلوبل پرسپشن بلکل ٹرن اراؤنڈ کر سکتے مگر اکیلے ہم نہیں کر سکتے ہمیں پرائیویٹ اوگنیزیشن ہماری لیمیٹڈ فرننگ کے باس تھی اکیلے نہیں ہم کر سکتے اور پرائیویٹ کمپنیز آئیں اسی سلسلے کو لے کے چلیں ہمارے بلوپرنٹ کو یوز کریں اور بلکل ہم پاکستان کا دوبر پرسپشن چینج کریں گوادر کے نیجی ہوتل پر دہشتگردی کے حملے کے حوالے سے انہوں نے کہا دیکھیں یہ بہت ہی پوری دنیا کے اندر ایک سیڈ ٹائم چل رہا ہے اگر ہم نیو زیلنڈ کو دیکھتے ہیں اگر ہم سری لنکا کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی مسیکرز ہوئے دنیا کے اندر یہ برا ایک ٹائم چل رہا ہے الحمدللہ مگر جو پاکستان کے اندر گوادر کے اندر جو کوشش کی انہیں کہ بھرتے ہوئے میجر سٹی پر اٹیک کریں پاکستان سیکیورٹی فورٹس نے اس کو امیڈیٹلی فائل کر لیا ان کی جو بھی گولز ان ایم سے ان ٹیررس کی جو گوادر کی ڈیولیپمنٹ نہیں دیکھنا چاہتے جو پاکستان کی ڈیولیپمنٹ نہیں دیکھنا چاہتے ان کو بدین آورز کابو کر لیا چینجنگ پرسپشنز ہمارے سی پی آئی سی گلوبل کا یوچیوب چینل ہے اور چینجن پرسپشنز ہمارے سیڈیز لاشتیر آپ فالو کریں and watch out for the next one coming soon توقع کی جا سکتی ہے کہ زیشان شاہ پاکستان میں ٹیوریزم کے فروغ کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے ساتھی ریپورٹر عبد المجید کے ساتھ جہرار سید ایون اناڈ نیوز لندن